اسلام علیکم ناظرے آج اینکر محمد مالک نے پنجاب اسمبلی کے نونلی کی سپیکر ملک احمد خان سے ایسے کڑوے سوالات کیے کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے اور آئیں بائنشائیں کرتے رہ گئے محمد مالک نے نواز شریف سمیت ملک احمد خان کی بھرپور کلاس لگا دی آئیے پہلے ان کی گفتوں کو سنتے ہیں اپریس پر بات کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں آپ کو تو آج امریکن کانگریس نے بھی کہہ دیا کہ آپ فارم فورٹی سیون والے ہیں سارے فارم فورٹی فائی والے نہیں ہیں لیکن آپ کے خیال میں کیا انکوائری ہونی جانی چاہیے دیکھیں سوال یہ ہے کہ ایسا میٹر ایفیکٹ جو شاید کانگریس کے راکین کے اس پورے الیکشن کے پروسس میں حیران کن حد تک یہ شور مچا ہوا ہے اور جو ٹوٹل پٹیشنز ان ٹریبونلز ہیں ان کی وہ چھبیز ہیں تو پھر یہ بتائیں اگر اتنی چل سچویشن ہے تو پنجاب میں آپ کیوں نہیں ٹریبونلز بناتے جو چیف جسٹس لاور ہائی کورٹ نے نام دے جے تھے پھر یہ تین ممبرز جو آپ کے اسلامباد کے ہیں یہ بھاگے بھاگے گئے اور وہ تو ساتھ ہی ٹریبونل بھی اس کا چینج ہو گیا اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ کو روک نہ پڑا اور وہی ٹریبونل بحال ہوا تو اگر چھبیس ہی مسئلے ہیں اپلیگیشنز ہیں تو بننے دیں جو ہائی کورٹ نے ججز دیئے کہ آپ کو ججز پہ شک ہے کہ انہوں نے غلط نام دے دیا سب ججز کے تو پھر یہ تین والا کیس بھی چلنے دیتے ہیں میری بات سنیں لیکن اگر کسی آنریبل جج صاحب نے کسی ریٹ پٹیشن کی جوریسڈکشن میں جو کہ ٹریبونل کے علاوہ ہے اور اگر کوئی آنریبل جج ہے سپوکن اس مائنڈ دیر تو ان کا بعد میں ٹریبونل میں بیٹھنا پوری پروسیڈنگ کو پریجوڈیس نہیں کرے گا جب آپ کا بندہ آقین انجم صاحب نے جب اپلیگیشن ڈالی تو بعد میں مرے مافیاں کیوں مانگنے پر آگے یہ کیوں کہا کہ میں نے بغیر پڑے سائن کر دیا تھا کاغذ مجھے نہیں پتا کہ اس میں باعث لکھا ہوا تھا تو پھر یہ آرگومنٹ دیتے کہ یہ باعث تھا اس وجہ سے ہم نے باعث کہا ہے مافیاں کیوں مانگنے ہیں میں نے دیکھے بات یہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا یہ کہ جب آپ ایک عدالتی سلسلے میں کسی مقدمے میں پیش و پیش ہوتے ہیں تو پھر اس کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹریبونل مقرر کرنے کا اختیار کس کا ہے ایلیکشن کمیشن کا اختیار یہ ہے لیکن لیکن ایک سربین جج کے ٹریبونل کو اگر آپ پویسن کر کے ہٹاتے ہیں یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ ایلیکشن کمیشن کی اندھی بھی تو نہیں مچہی بھی نا آج بنا دیا ٹریبونل کمیشن کا لگا کے ٹریبونل میرے بندوں کے خلاف جا رہا ہے تو جی ٹریبونل چینج کر دیں وہ بھی تو کوئی جواز بھی تو ہونا چاہیے نا ایسا کہتا نہیں ہوا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مقدمہ جس میں میں ایلیکشن کمیشن کے پاس جا کر بتاؤں کہ کسی اونریبل جاج ہے سپوکن اس مائنڈ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے کیے گئے فیصلے کے اس ریشیو ڈیسیڈنڈی سے باہر نہیں جا پہنے لیکن یہ کیس نہیں بنایا گیا یہ کیس کوئی دلیل نہیں دی گئی یہ کیس نہیں بنایا گیا سمپلی کہا گیا کہ جی ہمیں ان کا تو ریزننگ دیتے تین بندوں نے کلیکٹیولی ایک ہی اپنیگیشن ڈالی تو انہوں نے پھر ریزننگ کیوں نہیں دی وہاں میں اگزیکٹلی کیا یہ رہا ہوں میاں صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل اب ابھی اٹھائیس کو اٹھائیس میں ہی کو دھوم دھڑکے سے آپ کا الیکشن ہوا وہ پارٹی صدر بن گئے اس دن اتنے سالوں کے بعد اچانک آپ لوگوں نے چھٹی بھی دے دی نیشنل ہالیڈے کر دی اچانک یاد آ گیا نہیں اس میں چھٹیاں نہیں ہو رہی تھی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیس چلنا تھا اس لیے اس دن چھٹی کر دی ہم دیکھ رہے تھے پھر ناؤس ہوا تھا کہ میاں صاحب ریلیز کریں گے یہ کریں گے اور پبلک کیمپینز کریں گے بلکل خاموشی ہے کیا میاں صاحب بلکل گوشہ نشین ہو گئے ہیں کیا اررلیمنٹ ہو گئے ہیں پولٹیکس میں دیکھیں میاں صاحب کا پارٹی صدارت لینے کے بعد اس میں پوری پارٹی اس فیلنگ کے ایک پوری اس میں نئی روپ ہوں کی گئی ہے کیونکہ آٹھ دس سال ان کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے غلط فیصلے تھے ان عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ان کو پارٹی کی صدارت سے اٹھایا گیا وہ تو ہو گیا نا اب تو وہ تو اتنا عدالت عدالت کو تو اتنا افسوس تھا اور نظام کو کہ جب وہ میاں صاحب ایون ایز کونویکٹ واپس آئے تھے تو ائرپورٹ پہ جا کے سارا کچھ ان کو فنگر پرنٹنگ بھی ہو رہی تھی تو وہ تو ازالے ہو گئے ہیں مولانا فضل ایمان نے کہا ہے مولانا فضل ایمان صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں حقیقی جمہوریت کریں یہ مجھے بتائیں ووٹ کو عزت مل گئی شاید اس لیے میاں صاحب ذرا پیسیفائی ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کی گورنمنٹ پنجاب میں بھی ہے سینٹر میں بھی ہے تو ووٹ کو اب عزت مل گئی ہے اس لیے یہ سکون ہے آپ کی پارٹی پالٹکس میں مولانا فضل ایمان صاحب ووٹ کو عزت تو آئین پاکستان کہتا ہے وہ تو آپ کو ہر صورت میں دینی دینی ہے نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے مولانا فضل ایمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں عزت مل گئی ہے نہیں دیکھیں نا میں تو آئین پاکستان کا پابند ہوں اگر آپ کی پارٹی نے بات چھوڑ دی اب تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ عظیم کریں نا کہ آپ کے نزدیک ووٹ کو عزت مل گئی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ایک بڑھ پر تہشدہ مسلمہ بات ہے جو آئین پاکستان نے تہ کر دی فور آل دی ٹائمز تو کم تو پھر جلسوں میں کیوں کہتے تھے ووٹ کو عزت دو پھر مانگتے کیوں تھے اگر تو مسلمہ حصول ہے تو بھولے تو بار بار یہ کہتے کیوں تھے آپ تو اچھی بات ہے جو آئین کے اندر چیزیں ہیں وہ پلیڈکل پارٹیز پر اپنے منیفیسٹوں میں اپنی سلوکی آپ اب اس بات پہ آپ اس بات پہ آپ ایسے بات پہ آپ ایسے عوضے پہ بیٹھا ہوں کہ اوویسلی میں اوزا پارٹیزان نہیں ہو سکتا لیکن اسی عوضے کو رکھتے ہوئے آپ نے ایز ایکٹنگ گورنر ایک اتنا ڈرکونیان لاؤ پہ سائن کیے جو پنجاب ڈیفرمیشن بل تھا اس پہ میں بعد میں آوں گا تو آپ نے پلیٹیکل فیصلے کیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ معنی ہو دے کہ بیجا سے میں بہت بہت پارٹیزن ہو گیا ہوں آپ کا وہ بڑا پارٹیزن ایکشن تھا جس کو پیبلز پارٹی نے بھی سپورٹ نہیں کیا ان کے گورنر نے سائن نہیں کیا اور آپ جو کچھ دنوں کے لیے گورنر بنے تھے آپ نے کھٹاک کر کے وہ ڈیفرمیشن بل سائن کر دیا تو اس وقت یہ آپ کو نہیں خیال تھا کہ یہ ٹرانزیٹری رول ہے میں تو کچھ دنوں کے لیے ہوں سپیکر تو چلیں آپ پرمننٹ ہیں انشاءاللہ پانچ سال رہیں گے لیکن وہ تو عقلی چند دنوں کا تھا اس پہ ایک کانٹروورشل بل کو اتنی جلدی سائن کرنے کی کیا ضرورتی اگر آپ اتنے بھائے پارٹیزن ہیں تو اور دیٹ وز اگین آن ڈا لاس ڈی اگر میرے پاس وقت ہوتا اور میں آخری کیا آپ کو ہم آج تھا کہ ایک بڑا پروگریسیو لیبرل پولیٹیشن کے طور پر گنتے ہیں یا تھے پاپر دیس سائننگ او دیس بیل تھوڑا سوالیہ نیچان اٹھ گئے ہیں آپ پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون ایک اچھا قانون دل سے سب میں نے اس کے اس کے سارے نکات پڑے ہیں وہ اس لیے کہ وہ حد کے عزت سے متعلق ہے اور فریدم اف ایکسپیکشن پونی ہوگتا ہے سر ایپسلوٹی بلیف کے حد تک عزت کا معاملہ بڑا ضروری ہے سر میرا سیمپل جواب ہے سیمپل سوال ہے میں نے پوچھا ہے آپ نزدیک کیا یہ اچھا قانون ہے ہاں یا نہ میں جواب دیں بالکل احام ہے مالک صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑ لیں سر ہم نے تو پڑھا ہے یہ تو قوم بھی پڑھے گی تو ہمارے نزدیک کوپیاں بھی گھیج رہو ہوں اگر آپ دیکھ لیں گے آپ وہ آپ کا وہ اگزامپل ہے ڈاکٹر کی وہ کسی نے کہا یا جب ڈاکٹر ٹھیکہ لگاتا ہے تو ڈاکٹر تو تکلیف نہیں ہوتی مریض کو بھی تکلیف ہوتی انہیں کہے ڈاکٹر سرنج کی صحیح طرف بیٹھا ہوتا ہے جب کو سوی لگتی ہے نا اس کو پتا لگتا ہے مالک صاحب اگر اس ٹیکے کے ساتھ شفاہ ملے مالک صاحب اگر اس ٹیکے کے ساتھ شفاہ ملے تو ٹیکہ برے سر لیتھل انجیکشن بھی لگتا ہے امریکہ میں ریاست میں سزائے موت پہ وہ شفاہ نہیں ہوتی وہ موت ہوتی ہے تو انجیکشن ہر انجیکشن شفاہ نہیں دیتا کچھ انجیکشن موت بھی دیتے ہیں اور آپ سے اس لئے پوچھو کیونکہ it's an open secret now کہ اس زمانے کے اندر گورنمنٹ اور آرمی کے تنمیان میں آپ ایک بریج تھے آہ ذرا پہلے سننے کے زبیر صاحب کا تھوڑا سا جو historic context کے آتھا اور اب کیا بات ہوئی اس وقت جب مجھے کہا گیا تھا اور اس میں صرف دو لوگ تھے میرے علاوہ ظاہر ہے مجھے تو بتایا گیا تھا جن کی کہنے پر میں کیا تھا وہ ظاہر ہے اس وقت important لوگ تھے ایک میان نواز شریف صاحب اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا آپ کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے کہا تھا ان کے کہنے پہ آپ گئے تھے جنرل باجو کو ملنے بکہ مریم نے نواز نے تو بعد میں اڑا کے رکھ دیا تھا آپ کو کہ آپ چلے گے ملنے چلے گے یہ کیسے ہوا فلان پھر last meeting میری ہو یہ 7 سبتمبر کو اور مجھے اپوائنٹ کیا ہے spokesperson of نواز شریف مریم نواز on 7th October within the next 30 days تو اگر میں نے ایک اتنی بڑی چیز کی تھی جو کہ ہمارے narrative سے بالکل ہٹ کے تھی اور میرے اپنا initiative تھا جو کہ was not liked as you are suggesting تو پھر مجھے spokesperson اس وقت کیوں بنائیں گے جب سب سے مشکل مرلہ آیا تھا جب پی ڈی ایم بن چکی تھی اور ایک sort of ilanیں جنگ ہو چکا تھا دو مہینے پہلے جنری میں جنرل باجوہ کی باتچیب شروع ہو گئی تھی اور ملاقات ایک یا دو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ اتنے conference سے کیسے کہ سکتے ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی آپ کتنے conference سے آپ how come you were you privy کیونکہ انہوں نے پہلے جب اپنی بات کی کہ جب وہ پہلی باری باجوہ صاحب سے ملے تو زبیر صاحب نے میرے شوہ میں کہا کہ صرف مجھے پتا تھا اور ان دونوں کو پتا تھا جنہوں نے مجھے کہا تو اگر آپ کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ ان کو کہا ہے انہوں نے اور یہ ملنے جا رہے ہیں آپ اتنے confident کیسے ہیں کہ وہ نہیں ملے اب زبیر صاحب کس گفتگو نے یہ تاثر شاید create کیا کہ یہ engineered یا fostered یا arranged یا designed by جنرل باجوہ تھی کتی طور پر ایسی بات نہیں نامیہ نواز شریف صاحب کی کوئی ملاقات کسی سے ہوئی it was as organic as it could be مالک صاحب میرا کوئی pmln کے کسی context میں بھی کبھی جنرل باجوہ سے کوئی بات چیتنی ہوئی social circles میں کبھی کسی ایونٹ پر کوئی ملاقات ہو جانی کوئی اس طرح کی ہماری ان سے بات چیت تھی اور اڑھتی بھی تھی ظاہر ہے جب social context میں بھی بات جائیں آپ ابھی شادی میں بیٹھ جائیں آپ سے ہر کوئی politics سے discuss کرتا ہے ہم تو social gathering میں بھی politics سے discuss کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کے آرمی چیف سے ملتے تھے یا دوسرے لوگ ملتے تھے تو وہاں اگر politics discuss نہیں ہوتی تھی فوج وہ نہیں کرتے ہوں گے politics آپ بھی discuss کرتے تھے تو پھر کیا discuss کرتے تھے موسم کرتے تھے cricket کرتے تھے باتیں تو politics کی ہوتی ہیں ناظرین آج امریکی کانگریس کی طرف سے بھی شباز حکومت کو جالی منڈیٹ پر آئی حکومت قرار دے دیا گیا اور یہ حکومت فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے فارم فورٹی فائف کی نہیں اور اب اس بات پر نونلی کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ اب امریکہ کی طرف سے بھی جالی منڈیٹ پر آئی حکومت کو مسترد کر دیا گیا ہے اور یہ حکومت تو وارم کے منڈیٹ کو چوری کرنے کے بعد ہی وجود میں آئی ہے ناظرین آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کی کیا credibility ہے اور کیا وقت ہے کہ دوسرے ممالکی پارلیمنٹس میں اور کانگریس میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کہ اور دوہزار چوبیس کے الیکشنز پر سوالیاں نشان اٹھایا جا رہا ہے مگر انہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی کہ اس بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ ابھی بھی یہ اقتدار پر زبردستی مسلط ہوئے بیٹھے ہیں جو نون لیگ نے بجٹ پیش کیا ہے وہ بھی عوام دشمن بجٹ ہے یہ آئی ایم ایف نواز بجٹ ہے جو کہ ملک کو مزید کنگال کر دے گا ناظرین دوسری طرح جو پنجام حتک عزت کا قانون بنایا گیا وہ حقیقتاً کالا قانون ہے اور اس حکومت کو کوئی بھی ریاست کوئی بھی معاشرہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا جو کالا قانون مریم نواز نے بنایا ہے جسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مریم نواز کس قدر سندل اور ظالم حکمران ہے جس نے ایسا کالا قانون بنایا جس میں کسی کو بھی ڈفینس کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا کسی پر بھی کیس بننے کے بعد اس کے دلائل سننے کے بغیر ہی اسے مجرم قرار دے کر تیس لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا جائے گا ملک احمد خان نے اس قانون پر دستخط کیا جو پنجاب سپیکر بھی ہیں اور انہوں نے قائم مقام گورنر بن کر اس پر دستخط کیا اور کالے قانون کو منظور کر لیا اب ملک احمد خان اور پوری نون لیگ اس طرح کے بحشیں دیتی ہے کہ ہم ملک میں جمہوریہ چاہتے ہیں ازادیہ زہارے رائے چاہتے ہیں عوام کی بنیادی حقوقات حفظ کرنا چاہتے ہیں ناظرین ہم سب ان کی جہلک دیکھی چکے ہیں بجڑ میں بھی اور جس طرح کی یہ پالیسز بنا رہے ہیں حتیٰ کہ عزت کا قانون میں بھی دیکھ چکے ہیں نون لیگ جب جب اقتدار میں آتی ہے عوام دشمن پالیسز بناتی ہے ناظرین حالیہ دنوں میں نون لیگ محمد زبیر نے اس بات کا اطراف کیا کہ انہیں نواز شریف نے جنر باجوا سے ڈیل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور نواز شریف کی جنر باجوا کے ساتھ دو بار ملاقات بھی ہوئی تھی لیکن اس پر نون لیگ آئے بائیں شائع کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا جبکہ محمد زبیر نواز شریف کے فوکل پرسن رہے ہیں اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ فوکل پرسن کتنا قریب ہوتا ہے جب محمد زبیر کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے حق اور سچ بتانا شروع کر دیا محمد زبیر خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر ووٹ کی عزت کو ہی دفن کر دیا اور اسی وجہ سے یہ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ حق اور سچ کی آواز بلند کر رہے ہیں ناظرین آپ کے سبارے میں کیا رائے ہیں کامنٹ موضوع بتائیے اگلی وڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے